بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹو فیملی آج ہم بنائیں گے شملہ مرچ کی ریسپی بہت مزیدار بنے گا سالن علو اور شملہ مرچ کی ریسپی آپ کو بہت آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی اس میں کوئی خاص بات ہے جو آپ کو آگے چل کے میں بتاؤں گی ریسپی کے دوران جس سے یہ بہت زیادہ مزیدار بنے گی کیسے مزیدار بنے گی جلدی سے ریسپی کو پورا فولو کرنا ہے آپ لوگوں نے واش کرنا ہے تو جلدی سے ریسپی بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک عدد ہم نے برطن لے لینا ہے شملہ مرچ کو میں نے اچھے طریقے سے کٹ لیا ہے باریک باریک سلائسز میں آپ اس طریقے سے اس کو جیسے مرضی چھوٹے کیوز میں بھی کٹ سکتے ہیں اور آلو بھی میں نے یہ دیکھے اس طریقے سے واش کر لیا ہے سارے سبزی کو اچھے طریقے سے ساری چیزیں آپ نے پہلے سے تیار کر کے رکھنی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو تو ایک عدد ہم نے بڑا سا برطن لے لینا ہے کڑاہی تو جلدی سے ہم اس کو گی ڈالتے ہیں اس کے اندر ایک عدد ہم اس کے اندر چمچ گی کر ڈالیں گے آدھا کلو میرے پاس شملہ مرچ ہے آدھا کلو اس کے اندر آلو ڈالیں گے پیاز جائے گا تقریباً دو درمیانے سائز کے پیاز ہے میرے پاس اس کو میں نے بارک بارک چوب کر لیا ہے تو اب اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے بس پیاز کو ہم نے ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر دینا ہے صرف ایک دو سیکنڈ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے لسن ادر کا پیسٹ ہے میرے پاس سبز مرچے ہیں سابت جو دنیا ہے وہ اس کے اندر پیسا ہوا ہے تقریباً ایک چمچ بڑھ کے یہ اس کے اندر جائے گا بسم اللہ الرحمن ڈاہیم بہت زیادہ سیمپل طریقے سے بنانا سکھاؤں گے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت زیادہ سبزی کا ٹیسٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی گرم مسالہ نہیں ایٹ کریں گے باس اس کو ہلکا ہلکا سا ہم نے فرائی کر لینا ہے ساری چیزوں کو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں بلکل نہ کیا کریں تاکہ آپ کو سارے سٹیپ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ کی جو ریسپی ہے بہت مزے کی بنے اب ہم ایک ادار ٹوماتر ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑی سی سبز مرچے ہیں اس کو میں نے پیس لیا اچھے طریقے سے اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے تاکہ جو ٹوماتر کا پانی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے اندر پیاز کا بھی تو باس اس کو دو منٹ تک ہم فرائی کریں گے اس کے بعد اگلا سٹیپ دیکھیں تو اب ہمارا ٹوماتر پیاز سبز مرچے اور لسن ادر کا پیر سارا اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے سیمپل نمک جائے گا ایک ٹیسپون میرے پاس ہے سرخ میرچے اور ہلتی ہے تھوڑی سی دو چھٹکی ان چیزوں کو ہم اکٹھا ڈال دیں گے بہت سیمپل یہ مسالے ہیں اب ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگیں گے تاکہ جو مسالے جلے اور اسی کے دوران چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ساتھ بیل کا بٹن ہے وہ لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے تو اب ہمارا مسالہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کچھ خاص یہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ریسپی کے دوران ساری باتیں آپ کو بتانی پڑتی ہے کیونکہ جو نئے کوکنگ سیکھ رہے ہیں نیو بگنرز ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ لوگ یہ ضرور فولو کیا کریں اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس مسالے کے اندر مکس کرنا ہے تاکہ جو سارا فلیور ہے سبزی کے اندر مکس ہو جائے جذب ہو جائے اس کے اندر تو باس اس کو اب ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے پھر اگلا ہم دیکھتے ہیں اب آلو اور شملا مچ کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کے اندر مکس کر لیا ہے تھوڑی دیر ہم یہ دیکھیں گی بھی سائیڈوں پہ آ رہا ہے اس کی بنائی کریں گے تقریباً 3-4 منٹ اس کو ہم اسی طریقے سے ڈکن دے کر رکھیں گے تاکہ یہ سٹیم کے اندر اچھے طریقے سے گل جائے سوفٹ ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے ہم نے بنانا ہے آگے اب ہم چیک کرتے ہیں تقریباً 4 منٹ ہو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے شملا مرچ اور آلو بہت اچھے طریقے سے اس کی آدھی بنائی ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر ہم ہلکا سا پانی کا چھڑڑے لگائیں گے تاکہ یہ آلو اور شملا مرچ ہے سوفٹ ہو جائے تھوڑی سی یہ دیکھیں تقریباً ایک کپ کے قریب میں پانی لگا رہی ہوں بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اب ہم رکھ دیں گے تقریباً ساتھ آٹھ منٹ تک آپ لوگ چیک کر سکتے پھر میں اس کی فائنل لک دکھاؤں گی آپ کو اب ہم چیک کرتے ہیں تقریباً ساتھ آٹھ منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت مزیدار دیکھنے میں لگ رہی اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی تو یہ ہماری شملا مرچ اور علو کی سمپل سبزی تیار ہے تو اب اس کو ہم ڈش آٹ کرتے ہیں اب اس کے اندر آپ لوگ گارنش کے لیے سبز دنیا اوپر ڈال سکتے ہیں تو میں پلیٹ میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے اس کی لک دیکھیں آپ لوگ گی بھی سائیڈوں پر بلکل آ چکا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو سٹیم کر لیا میں نے پانی ہلکا سا لگا کر اور آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی امید کرتے ہوں انشاءاللہ بہت پسند آئی ہوگی تو دعاو میں یاد رکھئے گا نئی ریسپی لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ